بانی پی ٹی آئی کو نام بھیجوا دیئے بانی پی ٹی آئی کے تشویز کردہ نام سپیکر کو بھیجواہ جائیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سموک کا مسئلہ سیاسی نہیں انسانی ہے سموک کے معاملے پر بھارت سے بات کرنا ہوگی بھارتی پنجاب کے وزیراعلا کو اس موضوع پر خط لکھنے کا سوچ رہی ہوں دونوں پنجاب کے ملک لڑنے تک سموک پر قابو پانا مشکل ہے لاہور میں دیوالی کی تقریب سے خطاب میں کہا اسلام میں اقلیتوں کا بہت احترام اور حقوق حاصل ہیں اقلیتی میمبر کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے تو فوراں مدد دی جاتی ہے دیوالی پر شہدہ سو خاندانوں کو پندرہ سو روپے کا توفہ دے رہی ہیں نیشنل ٹاکس فورس کے تحت پاور سیکٹر میں جامع اصلاحات کا عمل شروع وزیر طبانائی اویس لغاری نے بتا دیا بولے عوام کے ریلیف کے لیے کچھ آئی پی پیز کے ساتھ پرانے کانٹریکٹ ختم کر دیئے کچھ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی جانش پرتال جاری ہے نئی پاور مارکٹ کا دھانشہ بھی بنایا جائے گا جہاں سارپین ڈائریکٹ بشلی خرید سکیں گے تمام اصلاحات سے بشلی کی قیمتوں اور حکومتی اخراجات میں کمی آئے گی اور عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی سانے این اومائی جی ایچ کیو حملہ کیس بانی پی ٹی آئی اور دگر ملزمان پر آٹھ نومبر کو فردی شرم آئیت کی جائے گی عمر ایوب شبلی فراز زرتاج قل واسق قیوم شیخ رشید اور دگر ای تی سی راول پنڈی میں پیش تمام ملزمان میں شلان کی نقول تقسیم کر دی گئیں ادھر عدالت نے شناک پریٹ پر بھیجے گئے پانسو بتیس ملزمان کی زمانت منصور کر لی ملزمان کی بیس بیس ہزار روپے کے مشلقوں پر رہائے کا حکم دوستو جانب لاہور کی انصداد دہشت گردی عدالت نے مسلم لیگ نون کا آفیس شلانے سمیت دگر مقدمات میں سنم جاوید کے وارنٹ گرفتاری منصور کر دیے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بانی پیٹی آئی کی جلد رہائے کا دعویٰ کر دیا مزید بولے بشرا بیوی کو میریٹ پر کیسز سے بری کیا گیا تمام کیسز جالی ہیں شبلی فراز کی بھی حکومت پر تنقید کہا ہے بے ساکھیوں پر کھڑی حکومت کا کوئی مستقبل نہیں یہ جو بھی کر رہے ہیں سب ان کے گلے پڑے گا زرتاج کل بولی فارم سنتالس کے حکومت انسانی حقوق کی بترین خلاف ورزی کر رہی ہیں ملک میں خواتین اور سیاسکار کنان غیر محفوظ ہیں غورنرک حیبر پکتون فان فیصل کریم کنڈی نے کہا آئینی ترمیم کے بعد بشرا بیوی کی رہائے سے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے چب بیس کی آئینی ترمیم پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا پی ٹی آئی والے ڈراپٹ بنا کر خود سائیڈ پر ہو گئے بشرا بیوی نے اسے آصد کرنی ہے تو کھل کر کریں جیل میں دگر قیدیوں کو بھی بانی پی ٹی آئی کی طرح سہولتیں میسر ہونی شاہی ہے سابق پیپاہ کی وزیر اصدر عمر نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تردید کر دی لاہور میں صداد درشدگردی عدالت کے باہر میریا سے گفتگو میں کہا دوسری پارٹی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا میرے بارے میں غلط خبریں شلائی جا رہی ہیں فواہ شادری بہت گولہ باری کر رہی ہیں انہیں یہی کہوں گا کہ وہ ہاتھ ہلکا رکھیں پی ٹی آئی سینیٹر سانیہ نشتر سینیٹ نشست سے مصطافی ہو گئی سانیہ نشتر نے اپنا استیفہ سینیٹ سیکریٹریٹ کو بھشوا دیا ذرائع کے مطابق سانیہ نشتر نے جنیوہ میں بین القوامی ادارے میں ملازمت اختیار کرنے کے باعث استیفہ دیا ڈالر کی کمائی ملک میں لانے والوں کی بیل آخر سنی گئی ذرائع کے مطابق ایف وی آر ریفورنس کی بروقت ادائیگی کے لیے نیا فارمولا تشکیل دے دیا گیا ایف وی آر پروسیکیوٹرز کے 630 ارب روپے واجب الادا ہیں اس رقم میں سے 300 ارب روپے ریفورنس کی ادائیگی روکی گئی ایف وی آر نے ریفورنس روپنے کی کوئی واسے وجہ نہیں بتائی بھاری بھرکم ریفورنس روپنے سے مارکٹ میں سرمایہ کی نمائی کمی واقع ہوئی ایف وی آر نے جائداد کے دی سی ریٹ بڑھا دیئے سلام آباد لاہور کراچری پشاور کوئیٹا سمیں 56 شہروں میں غیر منقولہ جائداد کے دی سی ریٹ میں 75 فیصد اضافہ سیلس ٹیکس پی نئے دی سی ریٹ کے تحت بڑھا دیئے گئے نئے دی سی ریٹ اور ٹیکس میں اضافے کا اطلاق یکم نومیمبر سے ہوکا اور ملک میں باطلوں کی اینٹری کہیں بارش کہیں جالہ باری تو کہیں برتباری بلائی علاقوں میں سردی آگئی رابلپنڈی اسلام آباد، جہلو مری، ہریپور اور ایبت آباد میں بارش، ازاد کشمیر اور گلگل پلتستان میں بھی بادل خوب برسے ہریپور میں مسلہ دھار بارش کے ساتھ یہ آلہ باری بھی ہوتی رہی بابوسائی ٹاپ، اسطور، ہنزہ، سکردو سمیت دگر سیاحتی مقامات نے سفید شادر اٹھ لی بابوسائی ٹاپ پر ایک فیڈ سے زائد برف پڑھ شکی حسین حسین نظارے مزید دل پرے مقامی آبادی اور سیاہوں نے گرم کپڑے نکال لیے ہیڈلائنز آپ نے جانے یہاں بات کریں گے کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا کمیٹی میں پانچ نکاتی ایجنڈا جاری کر لیا گیا اہم عدالتی قانون سازی کو ٹیبل ایجنڈے کے طور پر پیش کیے جانے کا بھی امکان ہے ذرائع کے مطابق اہم عدالتی قانونی قانون سازی کے حوالے سے حتمی ڈرافٹ پر کام جاری ہے کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے کمیٹی میں پانچ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا اس حوالے سے تفصیلات جان لیں گے ریاض الحق سے ریاض اہم ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے جی بالکل افاقی کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی کا جو اجلاس ہے وہ کل جو ہے وہ بلالیا گیا ہے اور وضعہ قانون کے پاتچیز کرنے کے بعد کابینہ ڈیویجن جاری کر دیا ہے تو وزیر قانون جو ہے وہ اس کمیٹی کی سربراہ ہوتے ہیں اور باقی جو کمیٹی کے ممبران ہوئے وہ کابینہ کی ممبران ہوتے ہیں اس میں اہم جو ادالتی قانون سازی ہے اس حوالے سے اہم پشرفت کا انسان ہے وزرائی کا کہنا ہے کہ اہم قانون سازی ایجنڈے پر کسامل نہیں ہے لیکن امید کیا جا رہی ہے کہ شاید ٹیبل ایجنڈے کے طور پر اس کو پیش کیا جائے اور جو قانون سازی جو ادالتی قانون سازی ہے اس کے حوالے سے نو پلک جو ہے وہ سوالی جا رہی ہے باقی پانچ نکاسی جو ایجنڈا ہے اس میں وفاقی قومت کا جو ٹائٹل ہے اس کو ایمنٹ کرنے کے حوالے سے سرامیم پاکستان لینڈ پورٹ انسانی سمنگلنگ اور سیول پیئر کرافٹ دو دفع چوبیس کی جو قوانین ہے اس کی مجلوری کا بھی امسان ہے جی ریاض الحق شکریہ آپ کا تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے لیے بانی پی ٹی آئی کو نام بھیجوا دیئے ذرائع کے مطابق تشریز کلیگا ناموں میں کوئی بھی وکیل شامل نہیں مزید جانتے ہیں فہیم اکتر سے جی فہیم اکتر بتائیے گا انگلی کون کون شامل ہے نام بتائیے گا دیکھیں تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن ہے اس کی تشریز کے لیے جو اپنے نام ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کو بھیجوا دیئے ہیں اور جو تجویز کیے گئے نام ہیں ان میں تحریک انصاف کا کوئی وکیل جو سینیٹر یا پر قومی اسمبلی کا میمبر شامل نہیں ہے ذرائع کہ یہ بتانا ہے کہ قومی اسمبلی سے عمر عیوب خان عصد کیسر علی محمد خان اور عامر ڈوگر کے نام تجویز کیے گئے ہیں سینیٹ سے شبلی فراز موسین عزیز اور آن عباز بفی کے نام جو ہے وہ تجویز کیے گئے ہیں بانی پی ٹی آئی ان میں سے دو ناموں کی ختمی منظوری دیں گے جوڈیشل کمیشن میں اپوزیشن کا قومی اسمبلی اور سینیٹ سے ایک ایک رکن شامل ہوگا جبکہ بانی پی ٹی آئی کا تجویز کردہ جو نام ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی کو اور چیئرمن سینیٹ کو بھیجوایا جائے گا جبکہ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو پارلیمانی پارٹی تھی اس میں شمولیت سے انہوں نے روکا تھا اس میں ان کی شمولیت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ان کی شمولیت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بہت شکریہ فہیم اقتراب کا